موسیقی ایک سال کا پیریڈ ہے اس میں مشکلات بڑے گی اور اگر ایک سال بعد بھی آپ نے کہا کہ اگلے دو سال کا پیریڈ ہے نہیں میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کبھی آپ کو عجیب لگتا ہے جو آپ پرانی باتیں سنتے ہیں جس میں وہ کہتے تھے کہ چالیس روپے کمارے ہیں پیٹرول کے ہر لیڈر کے اوپر جو عوام کا پیسہ ہے وہ لگا دیتے ہیں ٹیکس کے اندر تو اب خود جب آئے ہیں تو کیسا فیل ہوتا ہے یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا اخباری تیانات یہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہم میں کسی پہ بلیم نہیں کرنا چاہتا کس نے کیا 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 لیکن پاکستان کے ساتھ بہت ظلم ہوئے پاکستان اس وقت مشکل ترین حالات میں ہے کس نے کیا میں اس گیم میں نہیں پھجانا چاہتا اور ہمیں مل کے سب نے مل کے اس مشکل حالات سے پاکستان کو نکالنا ہے اور اب ران خان کے بارے میں دو باتیں بڑے واضح الفاظ میں کہہ سکتا کہ وہ آنسٹ ہے اور سنسیر ہے وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کے آگے بے شمار مسائل ہیں اور لیکن اللہ اس کی مدد کرے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ جو بندہ اماندار ہو نیک نیت ہو اور سنسیر لی ملک کے لیے سر کرنا ہو اللہ اس کی مدد کرتا ہے کیا بات ہے آپ سوشل ملیئے بہت ایکٹیو ہیں تو وہاں پہ بھی فائٹ کرتے ہیں خان صاحب کے لیے جہاں پہ لگے کہ ہانی یار یہاں بنتے ہیں کیریکٹر پہ اگر بات آ رہی ہے یا کبھی بات آ رہی ہے کہ یہ تو خود کرپٹ ہے اور یہ کرپٹ پہ کیسے بات کر تو وہاں پہ بولنا بنتا ہے کہ نہیں اگر ہیس ٹاکنگ اوڈ کرپٹ نہیں ہے ان کے بیگراؤنڈ کلیر ہے اسی وجہ سے وہ اس کاوز کو لے کے چل رہے ہیں تو ہاں کبھی کبھی کافی آرگیمنٹ ہو جاتے ہیں اچھا آرگیمنٹ ہو جاتے ہیں سر آپ سوشل میڈیا پہ ہیں جی نہیں میں نہیں کیوں رہا ہے سر آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے کیوں آپ اینی فیس بک مڈی ہے نہیں نا جڈے آپ سر میں ہوں گا مگر نہیں کیوں سر سوشل میڈیا کیوں نہیں میں نے اسے معاف کر دی آپ پنتہ بھی اثر اسے کو کر دے مگر مجھے بتائیں سوشل میڈیا پہ کیوں نہیں بس میں زیادہ پریکٹیکل ہوں ہلکے میں اتنا رش ہوتا ہے الکا بہت بڑا ہے وہاں کے مسائل لوگوں سے ملنا سارا دن ٹائم ہی نہیں ملتا مگر آپ کے اتنے ساتھی تمام دوست اتنے پولیٹیشن وہ کرتے ہیں کچھ میرے لوگ سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں لیکن ایک چلی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ صرف لوگوں کو ملنا شروع کر دے تو صبح آٹھ سے لے کے شام آٹھ بیج تک ایک لمحہ فرق دے آج تکر رائے صاحب نے سیلفی نہیں کی کچی پائی کسے نا اور پاؤڈ پر ہوں گے مو جیب جائے اندر میں رائے صاحب سیلفی لیتے ہیں ادھی وجہ تو نہیں آپ کے حلقے کے اندر جنگسٹس ہیں وہ تو آپ کسا لیتے ہوں گے سیلفی آنکے یہ پی ٹی آئی جو ہے نا اس کا دوسرا نام سیلفی ہے پی ٹی آئی کا دوسرا نام سیلفی ہے اچھا یہ نہیں ہے یعنی کتنی سیلفیاں لی جاتی ہیں اتنی سیلفیاں اور اتنا ٹائم زائے کرتے ہیں سیلفیوں کے اندر آئی اگری بیدار بلکہ ابھی میٹنگ ہتم ہوئی یہاں سے تو سیلفیاں شروع ہوں گی ایک گھنٹہ پروگرام کا آدھا گھنٹہ سیلفیوں میں لیتے ہیں یہ دیکھیں سن رہی ہیں آپ آپ بھی سیلفیوں کے ایکسپرٹ ہوں گی بہت لیکن نہیں ٹائم ٹو ٹائم ڈپینڈ کرتا ہے اگر کوئی امپورٹن کام ہے تو بیسی یہ کہہ رہے نہیں یاد رہتا ہے بہت ہاں فری ٹائم میں ڈیفنیٹلی کیسے نہ چاہیں گی راہی صاحب کو سیلفیوں کے بارے میں انہوں تو بچارے بہت کچھواتے ہیں سیلفی ہیں کوئی ان کو بتا دیجئے کیسے کچھوانی ہے بس پاؤڈ نہ کیجئے باکی سب ٹائم پاؤڈ کیا آپ ایسا پاؤڈ کا بتا ہے آپ کو ہاں جی راہی صاحب کو وہ انہوں نے کیسی رہا ہے بینک پہلا سپنا لیا پاؤڈ بنا نا بھی سیکھو آپ باتایے پاؤڈ کیا ہوتا ہے ان کو وہ انہوں نے بہت اچھی کر کے دکھائی تھی آپ دوبارہ کرتا ہے بچے انہوں نے رہا سوڑا نہیں جو بڑ جوڑ جوڑ یا ہائی لف دس کنٹری ریلی اور ایماران خان ایماران خان فیوڑ بیوڑ اوہ آپ دا اور ہی بڑی شایلٹر ہم اوہ سٹھولتہ نے اچھا ہوتھینی موجہ نے بریک فاسٹ شنیل دی رضائی ایڈا سونہ گدہ وہ وہ آہ میسیجس سے انہوں کرو کہ پانچا ہے کنگا آرسا شیلٹر ہم جوں مانگے تو میں تھوڑا پیسے دے دوں کیوں میں دنر کیتا ہی نہیں تمہارے میمان سے مانگ سکتے ہو وہ تو ہے بھی پی ٹی آئے کے دس گائے یہیس ایم اے نے میں نے پہلا بھی کدر دیکھے اچھا دوم تھری نہیں رہو دس گائے پروم پیسلہ باد رجل ریاض صاحب اچھوں دے لوگ بری پیسے دیں دے نے اچھا یا نون لیگ دے لوگ دیں دے نے یا پیسلہ باد روی راج پھائے چل دے گا جدوں آئے گا ایمرا ننجل دیشا بنگنے پاکستان جدوں آئے گا ایمرا ننجل دیشا بنگنے پاکستان او بو ٹاپاؤ او بو ٹاپاؤ کاری دیتے ہیں وہ تو موڈل ہے شیف تو لگ رہے ہیں کوئی باپشیدہ کرایا ہے نہیں ہے جدوں تک پیسے نہیں دیوگے میں امران خان دے نارے لانے پاکستان میں پیسے ایسے لینے دیدے تو امران خان دے نارے لانے چھڑتے ہیں آئی لائو امران خان بندہ بندے کو مانگے تھی پھر بندے بندے کو مانگے اے بندے نے شرم آنی چاہہی تھی دی گھنکیں پس مانگرے ہمو کسی پھر میاں صاحب کو پھر باپس مانگری جی جتکتے ہیں لڑنے لے دے 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 آہا اگر صحر جی پولوشن ختم کرو خدا دا واستا جی اورنج ترین چلاو تو فر کنو چھڑیا کرو نا صاحب لالا دوم میرا ملی ریل رونہ کنان دا ملکم بیک ٹوم زاکراد رائے صاحب فلمیں کبھی دیکھیں میں نے کچھ فلمیں دیکھی ہوئی ہیں پرانے ایکٹرز بھی پسند ہوں گے مجھے وعید مراد کا پتہ ہے اور اس کے علاوہ ندیم صاحب کا پتہ ہے آپ کو شبنم کی ایک فلم میں نے دیکھی تھی بڑی زبردست فلم تھی ہلکے چاہے کہ گٹر باندھ ہوتا پتہ ہے کہ نہیں پرانے زبانے میں جب جوان تھے یہ گٹر کھولنے پہ جانگا ہم آپ بتائیے کہ لوگ بہت زیادہ سائیکیٹرز کے پاس تھریپس کے پاس جاتے ہیں زندگی اتنی فاس ہو چکی یہ اتنی ٹینشنیں ہوتی ہیں تو یہ ایڈوائیس کے آپ جا کے بات کریں اور جس تو ایون انوائنڈ مینٹلی تو یہ ہوتا ہے آپ اسے گری کرتی ہیں بہت زیادہ یہ چیز بہت زیادہ چینج ہوگی بہت زیادہ کیا ایک طبو تھا کہ ایک پاس پاکولوجیس کے پاس اچھا تم پاغل ہو شاید اس لیے جا رہے اب ہماری تک انسٹوشن میں بہت زیادہ اوہرانس آگئی ہے جس کی بجا سے ان کو ایک نہیں اب سیکھولوجیس یا سائیکیٹرز کے پاس جانا ایک بہت بڑا ارڈیل نہیں ہے ایوہر پیپل جو جو نورمال گوئنگ سٹوڈنس ان کو سڈنی اتنا پریشور ہے جو کسٹاڈیز کا ان آپ نے سمینی تینگس آنی ملکہ تو یہ ہوتا ہے بہت زیادہ پریشور کی وجہ سے کافی زیادہ لوگ کو سوسیادل تھوٹس آتے ہیں ان کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ کمیٹ کر لیتے ہیں سوسیاد کمیٹ کر لیا ان سے منج نیوٹا تو پھر اگر آپ ان کو دو تین سیشن کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جو ٹوٹی بل نہیں ہے تو آپ کا ایسے یہ کیا ہے اللہ دے بندے پولوشنے مار سکے جب ہی گھنٹے ناکے 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 ہم سی بول گئے ہیں آپ نے کہا ہم سی میں ناککل آیا ہے وہ میں گڑی دے بیش بیکشا بندے پچھانے ہی نا جان وہ میں کہت اسے نظر کیوں نہیں آرہے وہ کہیں دے جی سموک دھوئے ہیں میں کہا گڑی دے بیش درخت لاؤ ہاں عمران خان نے کہا بیبیلین ٹری لاؤ چوراں نہ لڑیئے ڈاکوان نہ لڑیئے کیس دھوئے نہ لڑیئے مر گئے ہیں یار انہ دھوئے اب ایک کو جی ہونجڑی اپنا پوری دنیا دے بچوائیے گال ہے انہوں نے کہا کابل پہلے نمبر تے پولوشن لاہور دھوئے نمبر تے سیدلی تیسرے نمبر تے کون کرے گا کون 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 تو پھر پوچھ لی جا کمت سے اوہ موائی چالا رس سے دماغ بھولو پہلوان اے یار مائی گوڈنس اے میرے فیوریٹ اداکار نے اداکار فیوریٹ اداکار نہیں ہے اپنا فیوریٹ پولیٹیشن میں کہنا پیپلز پولیٹیشن تاں خدمت کی تھی پی ٹی آئی دے بچائے تاں خدمت کی تھی خبریں کی تھی فیصلہ بات اے فیصلہ بات دینے پی پی پچھونجا پی پی پینٹ پی پی ایک سو دا جی تم ہی لڑنے لے دے گئے اگر سار جی پولیوشن ختم کرو خدا آدھ آباس تا جی اورنج چرین چلاو کسی تو آنچ تھوڑا چھڑیا کرو نا صاحب لالو دھوان میرا گیا داؤنا کیے ناؤڑا دو دے لیم کسی کبریج باند ہو جاؤ سار جی میں سکتر سیسریاں کسی پینٹی سو سیسریاں لیکن سر اے جی سیول ٹرانسپورٹ ہے نا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ تو آڈے ورگی اے نوب گھٹ کرو آورنج ٹرین چلاو انجن نام یو بے توڑی جان نہیں دھکا دے کے چلاو اور کہنے کا مطلب ہے پبلک ٹرانسپورٹ زیادہ کریں ایبسولوٹلی رائٹ اے شباہ شریف نہ رہ لیا آجے اے شباہ شریف صاحب میرے ایکٹر باوس ہے کہ نہیں ہونتے جانگیر ترین صاحب ہیں جانگیر ترین تو ناہل ہو جئے ہیں پامے ناہل نے اصل تے شانم اصلم چودری سار کاما نہیں جانگا میں نے بڑے اچھتری ہے مردل ہے کہ نے سائکلوژسٹ نے سائکلوژسٹ سائکلوژسٹ نہیں ہے سائکلوژسٹ ہے سائکلوژسٹ مان چالا پڑے لکھنے بڑے اچھتری جانگا تے سر کش کرو ایمان بڑا مشکل ہو گیا پولیز دی نوکری کرنا میرا ٹیلی فون کی تے یہ جیب میں آتی ہے شانم جیم کہنے یہ بے پوٹو پلیس لاؤ اے نو کہنے موبائل ذرا مہنگا ہاں ہاں آرہین آرہین کس کا فون آئے تو فوراں اٹھائیں گے کس کا فون آئے تو میسج پہ جواب دیں گے اور کس کا فون آئے تو فون بند کر کے آپ سائٹ پہ ہی رکھ دیں گے سنی لیون اکام خان عائشہ گولے لئی کس کا فون آرہا تو آپ فوراں اٹھا رہے ہیں ان میں سے یہ آپ کو بندی کیسے لگا سکتے ہیں فون میرا ہے موسیقی